جی سلام علیکم میں ہوں نورل عارفین صدقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ آپ میں سے جو لوگ throughout this corona pandemic مجھے observe کرتے چلے آرہے ہیں میری ویڈیوز کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں اگر انہیں یاد ہو یا اگر جو بھول بھی چکے ہیں میں ان کی یاد داشت کی دوستگی کے لیے بتاتا چلوں میں شروع دن سے کہتا چلا آرہا ہوں اپنے پروگرامز میں بھی اپنے لائف سیشنز میں بھی اور اپنی ریکارڈڈ ویڈیوز میں بھی کہ پانامہ سوری یہ جو pandemic آئی ہے corona virus نام کی یہ جو محلک مرض آیا ہے جو وبا آئی ہے یہ انسانیت کے لیے در حقیقت ایک چیلنج یہ خطرہ تو ہے ہی لیکن جتنا خطرناک یہ نہیں ہے اتنا اسے بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے ہمارے جمہوری ڈاکووں کی جانب سے اتنا اسے بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے نام پر میں آپ کو یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے نام پر جتنے گھر اجارے گئے ہیں دوسری جانب کچھ پیٹ اتنے زیادہ بھر چکے ہیں کچھ میدے اتنے بھر چکے ہیں کہ ان کی کئی سو پشتیں اب بیٹھ کر کے کھائیں گی کئی سو پشتیں میری اس بات کو درست ثابت کرنے کے لیے شاید اللہ رب العزت نے یہ موقع فرام کیا یہ میڈیا ریپورٹس پبلش ہونا شروع ہو گئی کہ کورونا وبا کے لیے دیئے گئے بارہ خرب کے پیکج میں بے ذابتگیاں منکشف ہوئی ہیں دوبارہ سنیے اور سردھنیے کورونا وبا کے لیے دیئے گئے بارہ خرب بارہ بلین کے پیکج میں مل پریکٹسز فائنینشل امبیزلمنٹ کا انکشاف ہوا ہے جمعیرات بیس مئی دو ہزار اکیس آج سے دو روز قبل کی یہ میڈیا ریپورٹ ہے جو میرے ہاتھ میں موجود ہے اور جسے میں پڑھنے کی صرف زہمت اٹھا رکھ رہا ہوں یہ اسی ایک سرزمین پاکستان پر میں اپنے پروگرامز میں کہتا چلا رہا ہوں علال اعلان کہتا چلا رہا ہوں کہ بھائی میرے یہ جو ورلڈ بینک سے ایشین ڈیویلپنٹ بینک سے آئی ایم ایف سے یہ جو عربوں کھربوں روپے آ رہے ہیں ہی جا کدھر رہے ہیں ویکسین تو ہم بھیگ سے مانگ رہے ہیں ویکسین بھیگ کی ہمیں لگ رہی ہے ہمارے صدر وزیراعظم بھی صف میں صف میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی بھیگ کی ہی ویکسین لگی کتنی ویکسین کی آپ نے قیمت دے کر کے جو ہے وہ مانگوائی ہے اب تک ویکسین لگی کتنوں کو ہے پہلے تو یہ بتا دیجئے اور جتنوں کو لگی ہے پھر اس کا آپ ایک انیلیسز پیش کر دیجئے ذرا اس قوم کے سامنے مجبور بیکرز قوم کے سامنے کہ بھائی اتنی ہم نے خرید کے لگائی اور اتنوں کو ہم نے صدقہ خیرات زکاة لگائی ہے لیکن جو پیسے آئے ہیں اس میں سے بھی مستحقین کی پیٹوں میں یہ ساری رقم جو ہے وہ پہنچ چکی ہے آڈیٹر جنرل نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا وبا کے لیے دیئے گئے مالیاتی پیکج میں بے ذابتگیاں ہوئیں ویب ڈیسک کہہ رہی ہے کہ جی کورونا وبا کے دوران بارہ خرب سے زائد کے پیکج میں بے ذابتگیوں کا انکشاف ہوا ہے آڈیٹر جنرل پاکستان نے تصدیق آثنٹیکیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وبا کے لیے یہی لکھتے رہیں گے پاگل کے بچے جتنے لوگ بے روزگار ہوں ہیں سالہ اس کے بعد پھر میڈیا کا یہی حال ہونا ہے پانچ دفعہ میں ایک ہی لائن پڑ چکوں پاگل کے بچوں کو صافی رکھ لو خیر آڈیٹر جنرل اللہ ہمارے نے بتایا کہ کورونا وبا کے دوران آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایک ارب اور تیس تھٹی ایٹ کروڑ ڈالر رقم فرام کی تھی اور یہ رقم کورونا وبا کی روک تھام کے لیے پاکستان کو امداد کے طور پر دی گئی تھی جبکہ حکومت نے آئی ایم ایف شرائط پر کوویڈ اخراجات کے آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا اور یہی سے یہی سے گربیریشن شروع ہوئی آئی ایم ایف والے بھی وہ بھٹے والے تو ہیں نہیں اچھا وہ پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے وہ پٹواری بھی نہیں ہے پھر ان کو کیا یہ موت پڑھوئے تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ کی جو character certificate ہے وہ ہم جاری کر دیتے ہیں تم لوگ دو نمبر لوگو تم لوگ کھانے کمانے سے باز نہیں آؤ گے بات ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے سیلاب زدگان کا فنڈ کھا گئی ہے قوم قوم کا مطلب ہمارے حکوم رہا فوجی آمیر ہو یا غیر فوجی آمیر جمہوری آمیر ہو یا غیر جمہوری آمیر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں محمود و عیاض ایک ہی صف میں اور ہم تو وہ بدنصیب قوم ہیں کہ جہاں dictator بھی سالہ دو نمبر ہوتا ہے اللہ مارا اس کو بھی referendum کرانے کا شوق ہوتا ہے اس کو بھی صاحب چھوٹے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کرنا مقصود ہوتا ہے سامنے سلام صاحب کروانے کے لیے کوئی وزیراعظم رکھتا ہے وہ کہ چل بھے تو دنیا کے سامنے گالیاں کھا اور درخی کا مزے میں کر رہا ہوں پیچھے لو بھائی تو dictator کہے گا ہی تو بھائی لیکن پاکستان ہے دو نمبریاں نہیں ہوں گی تو پھر کیسے مزا آئے گا اب آپ سوچئے کہ ایک ارب 30 کروڑ ڈالر کی رقم آئی ایم ایف نے فرام کی تھی تاکہ پاکستان کو پاکستان جو ہے کرونا وبا کی روک تھام کرے کرونا وبا کی روک تھام کیسے ہوگی لوگوں کو سوشل ڈسٹنسنگ پہ قائل کرنا کوئی کلک چیز ہے آپ ان کو ویکسین کی طرف لے کر کے جاؤ گے یہاں لے کے جائے جا رہا ہے یہاں تو یہ نہیں پتا چلا کہ سالہ لوگ ڈاؤن ہے کے نہیں ہے نسی او سی پتہ نہیں کونسی نشا کر کے بیٹھتے ہیں یہ سارے ایک دن خبر چلتی ہے کہ وبا آسمان کو چھو رہی ہے اور دوسرے دن ٹکر چلتا ہے کہ وبا میں خاطرخواہ کمی آگئی ایت کی چھٹیوں میں جو لوگ ڈاؤن ہو تھا اللہ کی پناہ توبہ استغفار میں ان گناہگاروں میں شامل ہوں جنہوں نے سڑکوں سڑکوں پھیر کر کے باقاعدہ دیکھا ہے لوگوں نے جوتے ہی نوک پر رکھا ہوتا ہے ایس او پیز کو مارکٹیں ابلی پال رہی تھیں اور ایت کے تیسرے دن جو خبر آئی تھی چوتھے دن پتہ کیا تھی پہلے ہی بتا چکا ہوں ان سی او سی نے اتمنان کا اضافہ کیا تھا کہ ایس او پیز پر عمل درامت میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے اور کرونا وبا کی شرعہ جو ہے وہ گر گئی ہے یہ کرونا سالہ اندہ ہے یا کرونا کو بنانے والا اندہ ہے یہ کون بنا رہا ہے اپنے گھر کی شرط پر ویٹ کر کے یہ ریپورٹیں بن رہی ہیں کہ سالہ کوئی اس کا بیس نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے کوئی ذابطہ نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے یہ جب چاہاں بڑا دیا جب چاہاں گم کر دیا اندھی لگیے اب ان سی او سی نے کہا کہ جاؤ کاروبار بھی کرو سکول بھی کھولو تو فلانہ بھی کرو اب ان سی او سی نے اسکول کھولنے سے بھی منع کر دیا ان سی او سی نے کہا کہ پانچ فیصد سے کم پہ نہیں ہونا چاہیے مراد علی شاہ نے اس کو پکڑ لیا چلو اسکول کی حد تک ٹھیک ہے وہ اسکول والوں سے جو کھائے کمائیں گے وہ ٹھیک ہے وہ وزیر تعلیم ہوتا ہی کیوں ہے وہ تو کھانے کمانے کیلئے ہوتا ہے چاہے کوئی بھی وزیر ہو چلو سمجھ میں آرہا ہے اسکول مافیہ کوئی لئے دنٹ پڑھنا چاہیے اپنی مرضی کا لوگ ڈاؤن کریں گے کچھ سندے کھولیں گی کچھ بند ہوں گی جو بند ہوں گی ان کو پھر رشوت لے کر کے کھولا جائے گا آپ سمجھیں یہ سب پیٹ میں جا رہا ہے یہ ایک ارب اور تیس کروڑ ڈالر کے اس جس کو کہتے ہیں کانڈ کے علاوہ ہے یہ اس کانڈ کے علاوہ ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اب آپ سوچئے کتنے بڑے لفنٹر ہیں ہمارے یہ حکوم راہ کتنے بڑے ویسٹ کو کتنا پھدو بناتے ہیں یہ لوگ ویسٹ کو کتنا ہمارا پھدو لگاتے ہیں یہ لوگ جو گاڑی ہے آڈیٹر جنرل کے مطابق ریپورٹ مکمل کی جا چکی ہے تاہم اے جی پی کو وزارت خزانہ کی جانب سے ریپورٹ کی اشارت سے روکا گیا ہے وزارت خزانہ نے آڈیٹر جنرل کے خصوصی ریپورٹ کو ڈسکس کرنے کے لئے وقت مانگا ہے ریپورٹ تصدیق کے بعد شائع فرما دی جائے گی اچھا اس ریپورٹ کو روکنے کا بھی مقصد یہ تھوڑی ہوگا کہ اس کی authenticity چیک کرنی ہے no آپ ہو سکتا ہے کسی civilized country سے بیٹھے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں وہاں ایسے کسیم کی چیز ہوتی ہوگی نہیں سر یہاں یہ اس لئے روکا ہے کہ رشوت کا بھاو تیہ کیے جا سکے دیکھ بے تیرہ نام ہے دیرہ پیسے اس نے بھولا ہاں بھائی جان چڑھا اس کا نام نکال دیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جہاں بیوکرسی نے اپنی بیویوں کو وہ ایک certain x amount انہوں نے ان بغیرتوں نے وہاں نہیں چھوڑا زلزلہ زدگان کی انداد کھا گیا ہے سلاب زدگان کے نام پہ دیئے گئے دنیا بھر کے پیسے کھا گیا ہے یہ ویکسین کے نام پہ انہوں والی کمائی چھوڑیں گے آپ کو لگتا ہے ایم اے بننے کے لیے انہوں نے کتنی منتے ترلے کی ہوں گی آپ سوچ نہیں سکتے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ایم اے بننے کے لیے اتنی خطیر رقم لگتی ہے میں نہیں دے سکتا اور مجھے اچھی طرح پتا کتنی رقم لگتی ہے سینیٹر بننا آسان نہیں ہے اس کا ایک x amount دینا پڑتا ہے پاکستان میں اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا فی سبیل اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا there is no lunch or dinner here in this world it's for free my dear اندھی لگیے فی سبیل اللہ آپ کو minister بنائیں گے minister وہ ہوتا ہے جو کھانے کمانے پر قادر ہوتا ہے اپنی party قیادت کا مو بھرتا ہے پیٹ بھرتا ہے ان کا ایک نام وزارت نام سہی دو دو تین تین منسٹریاں چار چار منسٹریاں یہاں جو دینی ہے کیا اس لیے اتنے talented ہیں آئے سالے میرے پروگرام میں پانچ منٹ میں چٹنی منا کے اگر ہاتھ میں نہ دے دوں یہ it's not about talent it's about first of all obedience loyalty and then دو نمبری جگار کوئی جگاری کتنا کر سکتا ہے کوئی جگاریاں کتنا بڑھا ہے سب سے بڑی چیز یہ کرونا یقیناً خطرناک ہوگا لیکن بھائی کرونا سے بڑھ کر کہ یہ موزی لوگ ہیں یہ صوبے میں ہو یا وفاق میں یہ ہماری بھلائی کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یہ ہم سو فیصد اپنی کمائی ہی کے لیے بیٹھے ہیں پس فرق اتنا ہے کہ لوگوں کو بتا بتا کہ میں تو تھگیا ہوں وہ پوپلا جو ہے سالہ وہ اپنا زمیر فروش کیے بیٹھا ہے وہ توتلا جو ہے وہ عمران خان کا جوتا سر پر رکھ کر جی رہا ہے وہ ماسومانہ سوال جو ہے اس کو اپنی برینڈ پروموشن سے فرصت نہیں ہے ادھر کمانے سے فرصت نہیں ہے اور وہ جو یہ تین لکیریں تشول کی طرح سے پیشانی پر بنا کر کے اداکاری کے میدان میں آسکر جیتنے کے لیے پڑا ہو ہے اس کی زندگی سفل ہو چکی وہ ایسے چینل میں پہنچ گیا کہ جہاں سے اس کو مر گئی نکلنا ہے انشاءاللہ تو پھر وہ کیوں اتنی خجل خواریاں کرے گا یہ تو رہ گئے میں اور آپ آپ نے چونکہ سبسکرائب کیا ہے تو آپ کو اس حضر مل رہیے اور میں تو ہوں خاندانی پاگل تو پیل مکتو